24 نیوز کے ساتھ میں ہوں وجاہت خان بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کراچی میں صدر FPCCI ناصر حیات مگو کہتے ہیں پاکستانیوں کے پاس 20 ملین ڈالر کرپٹو کرنسی میں پڑے ہیں کرپٹو میں پاکستان تیسرے نمبر پر ہے حکومت کو تجویز دی ہے کہ کرپٹو کرنسی یہاں کیش کی جائے لوگ دبائی جا کر کرنسی کیش کرا رہے ہیں 20 ملین ڈالر کرپٹو کرنسی میں ہے 20 ملین ڈالر جیسے ہاتھ میں 1000 ڈالر میں لیا تھا وہ 50,000 کا ہو گیا کسی نے 500 میں لیا تھا کسی نے میں 10,000 کا لیا تھا تو یہ 20 ملین ڈالر ہے تو اس میں ہم نے پورا دیا ہے ایک ریسرچ کے ساتھ کے اور جو پاکستانیوں کی ایڈاپٹیشن ہے کہ میں اس طرف مائل ہو رہا ہوں تھرڈ نمبر پاکستانی دنیا میں ہے تو ہمارے پاس 20 ملین ڈالر اگر موجود ہیں ہمارے لوگوں کے پاس اور وہ کہتے ہیں ہم کہیں اس کو جا کے کیش کرائیں تو اس میں ہم نے گورنمنٹ کو سجیسٹ کیا ہے کہ آپ اس کی پولیسیتز بنائیں تاکہ یہ بجائے دوبائی میں یا سنگاپور میں یا کہیں اور جا کے لوگ کیش کرائیں کیش تو کرائیں گے میں نے 1000 کا لیا تھا 50,000 کا ہو گیا تو میں کہتا ہوں جی بہت پروفیٹ ہے اپنے پروفیٹ کو کیش کروں کہیں گل نہ جائے کیونکہ یہ تو ایک سٹا ٹائپ چیز ہوتی ہے تو سپیکولیکن بزنس ہے تو وہ ہم نے اس پر ریسرچ میں بک میں یہ جو پیپر میں لکھا ہے کہ یہ ہماری ویلت ہے اور یہ ریسرچ جو ہے نا چائنہ کی بھی ریسرچ یہی کہتی ہے کہ 20 ملین ڈالر پلس پاکستانیوں کے پاس ہیں اسی پر بات کریں گے ماہرے کرپٹو کرنسی وقار زکا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار صاحب یہ بتائیے گا 20 ملین ڈالر کافی خطیر رقم ہے پاکستان میں کیش کرانے سے حکومت کو کتنا فائدہ ہوگا اس کا ملین ڈالر کافی خطیر رہے ہیں اس پہ انڈیا جو ہے وہ دبا کے ٹیکس کر رہا ہے انڈیا میں بھی ریگولیٹڈ ہوں گے لیکن انڈیا میں ملین ڈالر کافی خطیر کریں گے لیکن جو اس پہ پروفٹ کر رہے ہیں جو کپٹل دینا ہے اس پہ آپ ٹیکس تو پی کریں سب سے بہل اس کی امنیسٹری سکر نواز کرنی چاہیے ساوڈیا سے جترا کرزہ لیا ہے وہ فارم اتر سکتا ہے کہ اگر حکومت اینلٹیز لگائے انٹرنیشنل ایک چینجز پہ فائننس پہ وکیس پہ پوکوائن پہ جہاں کام کرنے کہ بھئی تمہار دو آزار آزار سر ویسز دے رہے ہو آؤ درہ سین بلین ڈالر پہ جمع کر رہا ہوں پہلے پاکستان میں ایک پینلٹی کی اناؤسمنٹ کرنے سے پاکستان کے پاس ساوڈیا سے کرزہ لیا ابھی آ جائے گا اور نہ آئے پاکستان نے اس وقت نیٹا ورس کی دنیا کے نحروم کیا جا رہا ہے اگر کرپٹو پہ پابندی لگائے گئی اور سب سے بڑا ریبینی جو ٹیکسٹائل اندرسٹری بھی نہیں لاسکتی ساول کی اندرسٹری بھی نہیں لاسکتی وہ ہماری پوری ٹیم جو اس وقت کام کر رہی ہے پاکستان میں کرپٹو کمیونٹی کے لیے ہم آپ کو لاکے دیں گے جی پوری دنیا کا دنیا جو ہے وہ جب آپ روڈ سروس کر رہے ہوتے ہیں تب بھی پتا نہیں ہوگا کہ گاڑیاں کے ٹھپ مارے گی اور آپ در کے مر جائے گے تو دنیا میں رسک تو ہر جسر پر ہے اور ہر جسر پر یہ رسک نظر آتا ہے لیکن دنیا کے اندر جا رسک ہوتا ہے جتنا رسک ہوتا ہے جتنا رسک ہوتا ہے وہ ہی ریبارڈ ہوتا ہے اگر یہ اندسٹری اتنی زیادہ خطرار کوئی دبل شاہ ملٹی لیول مارکٹنگ ٹائپ ہوتی جو پاکستان بے ہردہ کا نظر آتے ہیں ابھی HDF Pox کا HDF کا 1.1 2.1 2.1 2.1 کوئی ایسا چکر نہیں ہے اس وقت ہمارے جو دولر کی ویلیو تھی دسمبر میں وہ 1.51 پہ تھی اب 1.77 پہ آگئی ہے میں نے سی طرح پیسہ پاکستان میں کما کے لے کے رہے ہیں وہ پیس بک سے باتشک ہو رہے ہیں وہ دی ویلو ہو گیا اب عمران خاصہ واپس دے میرا پیسہ پون دے پیسہ واپس جتنے پاکستانی ان کا پیسہ ویلیو چکا ہے اس وقت بیٹ کوئن سب سے بہترین ہے جہے مہنگائی کے گیس اگر آپ نے پیسہ بیٹ کوئن میں رکھا ہوتا تو آج وہ دبل ہو جیتا 20,000 ڈالر پہ آج بھی وہ کھڑا ہے 50,000 ڈالر پہ اصل مسئلہ یہ ہے مارکٹ میں ہن ہونا ہے اور نکلنا ہے یہ جو بیٹ کوئن سے شادی کر کے بیٹھ جاتے ہیں یا کرپٹوں سے شادی کر کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ اور اوپر جائے گا پیسہ دیکھیں آپ مارکٹ میں آتے ہیں جو گولڈوں سٹاکوں نکلنا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت شکر زکا صاحب آپ کا صدر فیڈیشن آف پاکستان چیمبرز آف کومرس اینڈسٹری ناصر حیات مگو کہتے ہیں حکومت وقت پر فیصلے نہیں کرتی بروقت فیصلے نہ کرنے سے بجلی گیس گندم اور چینی کے بہران آئے انہوں نے کہا کہ حماد اذر کو اب چلے جانا چاہیے میں نے کہا حماد اذر کو بھی جانا چاہیے اور کوئی مینسٹر آئے جو ٹائم پیٹیشن نے اس کو بھی جانا چاہیے اصل مسئلہ یہ ہے سارے جو آپ کو بینیفیٹ سارے لے رہے اور کام آپ نے کیا نہیں ہے آپ جب ایک شیل پہ ہیں تو اس پہ رسک ہوتا ہے یہ نہیں کہ رسک کے بغیر کوئی کام ہوتا ہے آپ گھردے بعد نکلتے تو بھی رسک ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا رانہ تنویر حسین کی زیر صدارت اجلاس ہوا اجلاس میں ہینا ربانی خر نے سوال کیا عوام کو ریلیو دینے کے لیے پانچ سو ارب روپے میں سے کتنے فنڈ خرچ کیے گئے ہیں جس پر وزارت خزانہ نے جواب دیا کہ اب تک ایک سو چھ ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں اسی پر بات کریں گے اسمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان خان بتائیے گا اس اجلاس کا احوال جی بہت جکلیہ آج چیئرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی رانہ تنمیز کے درہ ستار پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا اہم ترین اجلاس ہوا ہے اجلاس کے اندر پی ایسی نمبران نے آڈیٹ تھا کرونا کے حوالے سے تفصیل پیش کی گئی جبکہ سیکسی خزانہ چیئرمن اینڈی 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 اینڈ 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 نے بتایا کہ کوویڈ کے دوران وزیراعظم کی جانب سے بارہ جو فنڈ قصد ہوئے اس کے بعد حکومت سے فیصلہ کیا ہے کہ اس حوالے سے کوویڈ کے نام پر خصوصی فنڈ خائم کیا جائے اس موقع پر کمیٹی ہے اس موقع پر کمیٹی کی رکن ہینا ربانی کر نے کہا کہ برونی ممالک سے ملنے والے فنڈ اس کے حوالے سے اکتخازی امور قیویزن کو اجلاس میں طلب کرنا چاہیے انہوں نے وزیراعظم کے اعلانات کے باوزید اب تک صرف 183 عرب میں کیوں فرص کیے گئے حکومت کی جانے پہ اعلانات تو روز کی جاتے مگر حملا کوئی اجلاب نہیں اجلا رہا کمیٹی کے رکن فاجآ نے کہا کہ مہشن کے وائرین چھیک ہے بہت شکریہ اسمان خان آپ کا اور خیبر پختون خواہ بلدیاتی الیکشنز میں شکست کیوں ہوئی وزر آدم وزر امران خان آئندہ کی حکمت عملی پر گائیڈ لائنز بھی دیں گے وزر آدم کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤ اور حکومت ترجمان کا آج کا اجلاب بھی ملتبی کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ کی پی الیکشنز میں شکست کیوں ہوئی وزر آلہ محمود خان کی وزر اسمبلی نے ساتھ نہیں دیا ٹکٹس کی تقسیم کی کی گئی وزر آلہ خیبر پختون خواہ وزر آزم کو شکست کی وجوہات بتائیں گے الیکشن کمیشن نے میر بنو کی نشیز پر دوبارہ گنتی کا حکم موطل کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے جیو آئی کے عرفان دورانی کی درخواست پر عبوری حکم جاری کیا ہے ریٹرننگ افسر نے تمام پولنک سیشن پر دوبارہ گنتی کا حکم دیا تھا جیو آئی کے امیدوار کے وکیل کا کہنا ہے کہ دس سے کم مارجن پر ہی دوبارہ گنتی ہو سکتی ہے اور اس حوالے سے آپ بتائیں کہ الیکشن اب کچھ بات کریں گیس بہران کی تو شہر قائد میں گیس کا بہران سنگین ہو چکا ہے گھروں کی طرح ہوتلز میں بھی گیس کی قلت سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے مزید جانتے ہیں سید زبیر راشد سے زبیر آگاہ کی جیے گا شہر قائد میں گیس کی قلت آ رہی اور اس حوالے سے جو دکاندار ہیں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کے یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس جب کیونکہ ان کے پاس گیس کا پرابلم ہے گیس پریشر نہیں تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ گیس کی قلت کراچی میں کیسے پیدا ہوئی ہے اور نہ سردی کا بھی کوئی ایسی ایلیمنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی گیس غائب ہے جی 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 اس وقت ہمارے شہری موجود تھوں کا یہی کہنا تھا کہ گیس آنے رہی ہوٹلوں کا رکھ کرتے ہیں تو ہمیں صرف چائے پینے کے لئے یا کچھ کھانے پینے کے لئے آدھ آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے تو براہ مائدہ آگا کیجئے گا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑ بلکل بی گیس آتی صبح سامنا بھی کرنا پڑ رہے حکومت اس پہ نظر سانی کرے اور گیس کے جو اس ٹائم ایشیوز چل رہے ہیں اس پر بروقت کنٹرول کر تمام گھروں میں جو ہے وہ گیس مہیا کی جائے بہت پلیئر ہیں وہ آتے ہیں تو ان ایریاز کو نوگو ایریہ بنایا جاتا ہے مقامی لوگوں کے لیے تو اس کو آپ کس طرح یقینی بنائیں گے کہ اس ایونٹ سے کم سے کم جو مقامی لوگ ہیں ان کو کوئی مالی طور پر فائدہ ہو دیکھیں میں آپ کا جواب دے دوں یہ پیپلز پارٹی عوامی گورنمنٹ ہے اور پیپلز پارٹی یہ کرا رہی ہے تو یہ جو ڈرائیور ہیں یہ بھی عوام کے حصہ ہیں اور عوام کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے یہ وہاں کے مقامی لوگ دوسری جانی بفاقی بدر داخلہ شیخ رشید تقریب سے خطاب کر رہے ہیں پیدا بھی میں ہولی فیملی ہسپیٹل میں ہوا ہوں گریجویشن بھی میں گارڈل پالج سے کی ہے اور میرے دوست بھی کرسچن بہت اچھے ہیں مجھے یہ کہتے خوش ہی محسوس ہوتی ہے کہ پاکستان میں کرسچن پاکستان کے کرسچن دوسرے پاکستانیوں سے زیادہ پاکستان کے وفادار ہیں میں نے آپ سے ووٹ نہیں لینا میں پنڈی میں رہتا ہوں میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت اچھے لوگ ہیں اسی کنونشن ہال میں دس دن پہلے میں نے کہا تھا کہ میں نے آج تک کسی کرسچن کو سڑک پر مانتے ہوئے نہیں دیکھا بہت بہت اللہ وہ بے شک مکینک ہے گاڑی دھور ہے ڈینٹر ہے پینٹر ہے ویلڈر ہے مکینک ہے لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں مکینک سوچ رہا تھا کل پریس کانفرنس کروں لیکن آج ہم نے جدید راول پنڈی کے لیے ایکنک سے نالا لئی کا سو ارب رپے کا منصوبہ منظور کروایا ہے اور تیس ارب رپے کا تیس ارب رپے کا رنگ روڈ بھی منظور کروایا ہے اور سات ارب رپے ماں بچہ ہسپیٹل کا بھی ہم نے منظور آج کے دن کر آیا ہے شیخ رشی صاحب اور یسو کا بھی یہی پیغام تھا یسو علیہ السلام کا بھی یہی پیغام تھا ہیلنگ ٹیچنگ اینڈ پریچنگ اور مسکول کے زمانے اور اب آپ بتائیں کہ شاہ کام چوہ کی توسیر فلائی آور بنانے کا معاملہ ہے سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو کی اراضی کے معافضے کے ایوورٹ کی آج ہی منظوری دینے کی یقین دہانی ہوئی ہے لاہور ہائی کوٹ میں سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو بابر حیات تارد عدالت میں پیش ہوئے اور آج اس سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی شاہ کام چوہ کی توسیر فلائی آور بنانے کا معاملہ ہے سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو کی اراضی کے معافضے کے ایوورٹ کی آج ہی منظوری دینے کی یقین دہانی سامنے آئی ہے لاہور ہائی کوٹ میں سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو بابر حیات تارد عدالت میں پیش ہوئے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں آج ہی معافضہ ادا کر دیتا ہوں عدالت نے کیس کی مزید سماعت تین جنوری تک ملتوی کر دی ہے اسلام آباد میں علامہ تاہیر اشرفی اور مولانا تاریخ جمیل کی سری لنکن سفارت خان نے آمد ہوئی مولانا تاریخ جمیل نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اسلام پیغام محبت ہے اسلام پیغام امن اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ کسی ایک بے گناہ کے قتل پر پوری دنیا جمع ہو جائے تو اس ایک قتل کے بدلے اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگتا ہوں اور ان کے ذریعے سے ان کی پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں اور اپنے بھائیوں کہا کہ ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے نبی کو پڑھو میں آپ کو یہ بتاؤں ان میں سے اکثریت وہ ہے جن کو کلمہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں آتا مارنے والوں کو نماز بھی نہیں آتی ہے اور اس کے ساتھ یہ بولیٹن اپنے اقتطام کو بہتا بہتا